امید ہے آپ سبھی اپنے گھر میں خوش ہوں گے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اید ملاد و نبی آنے والی ہے تو سبھی اپنے اپنے گھر میں کام کر رہے ہوں گے سپائی کر رہے ہوں گے تیاری کر رہے ہوں گے اس دن کی تو اسی طرح میں بھی اپنے گھر کی تیاری کر رہی ہوں ماشاء اللہ سے یہ میں مارننگ سے اٹھی تھی اپنے گھر کا کام کرنے کے لیے جیسے کہ جو اکیلا انسان ہوتا ہے جب گھر میں اکیلے پورے گھر کو سمالنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایک دن میں ہی سارے کام نہیں ہو پاتے ہیں تھوڑا تھوڑا لینا پڑتا ہے روز روز تو اسی طرح جیسے جیسے میرے جو جو کام مجھے دکھتے رہتے ہیں ویسے میں کرتے رہتی ہوں تو یہ میں پوری ونڈو میرا پورا کچن میں نے ساف کیا تھا اچھے سے گھس رہی تھی میں اس کو کاتھی سے پہلے میں نے اسے گھسا ہے پھر اسے ساف کپڑے سے پوچھا ہے دو سے تین بار جب ہم عبادت کرتے ہیں یا کوئی ایسے فنکشن آتا ہے تو اس میں گھر ساف سترا ہوتا ہے تو گھر بہت اچھا لگتا ہے دل کو بھی سکون ملتا ہے تسلی ملتی ہے اور عبادت میں بھی دل لگتا ہے کہ ہاں گھر کا کچھ کام نہیں ہے ایسا کوئی گندگی نہیں ہے کہ عجیب لگے یا کھٹکے کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے انسان خوشی سے عبادت کرتا ہے ایسے تو ہم سبھی گھر روز ساف کرتے ہی ہیں مگر جب ڈیپ کلیننگ ہو جاتی ہے گھر کی تو گھر میں ایک الگی سکون ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں اس بات کو میں نے یہ پوری تیاری کری ہے اکیلے مل کے کسی کے ساتھ نہیں کیونکہ میں اکیلے رہتی ہوں میں جوائن فیملی میں نہیں رہتی ہوں تو اس لیے مشکل پڑتا ہے تو جو 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 میرے کام مجھے ہاتھ لگتے رہتے ہیں میں وہ کرتی رہتی ہوں یہ دیکھئے اب میں اس کو میرے گیسٹروک کو ساف کرنے آئی ہوں پہلے سچے سے پہنچ لوں گی پھر گھس ہوں گی پھر جو اس کے اوپر جو رکھتے ہیں سٹینڈ وغیرہ اس کے وہ ساف کروں گی پھر رکھوں گی گھر ساف سترا رہتا ہے کرین رہتا ہے تو کام میں بھی دوسرے کاموں میں بھی دل لگتا ہے کہ ہاں یہ اور کام کر لو اور کر لو انسان خود فریش فیل کرتا ہے میری فیاملی یہاں پر نہیں رہتی باہر رہتی ہے اور میرے سسرال والے جو ہیں میری ساس کا تو انتقال ہو چکا ہے اللہ جنت نصیب کرنے کو اور سب سسر وغیرہ ہے سب گاؤں میں رہتے ہیں تو یہاں پر میں اکیلی رہتی ہوں دیکھئے میں نے اسے پوچھ لیا تھا میں پھر سے اس کو ساف کپڑے سے پوچھ چلی تھی پوچھ لیا تھا اس کو میں نے پھر اب یہ دیکھئے اس کے سارے جتنے بھی سٹینڈ وغیرہ ہے وہ سب لگا رہی ہوں اس کے دھو کر پھر پوچھنے کے پاتھ لگایا ہے میں نے کیونکہ جس دن عید ملاد النبی رہے گی اس دن کا بھی ماشاء اللہ سے بہت کام رہے گا اچھا لگتا ہے جب یہ ہمارے فنکشن آتے ہیں تو ہم سبی کو اچھا لگتا ہے کشی کشی سے کرتے ہیں چاہے کتنا بھی تھکے ہو بدن دکھ رہا ہو کچھ بھی ہو مگر ہم گھر کے کام کرتے ہی کرتے ہیں ہمیں اس دن باہر جانا تھا گھر میں کھانا نہیں بنانا تھا ہم شام کو باہر گئے تھے کھانے پینے کے لیے دہر میں ایک خاص کھانا نہیں بنایا تھا مگر پھر بھی بچوں کے لیے تھوڑا سا مے بنا لیا تھا کہ بچے پریشان نہ کرے کیونکہ جب کھانا نہیں بنتا ہے تو بچے بہت پریشان کرتے ہیں وہ بہار کی چیزیں دنیا کی کھا لیں گے مگر ان کا پیٹ نہیں بھرے گا میں نے پریشان پریشان رہیں گے اس لئے میں نے بچوں کے لئے تھوڑا سا کھانا بنا ہی لیا تھا یہ دیکھئے میرا کاندے بٹاٹے کا سٹینڈ ہے اسے میں نے دو دن پہلے دھو لیا تھا اور یہ برتن جو سٹینڈ ہے بازوں میں اسے بھی میں نے دھو لیا تھا ابھی جو نیچی کا ساوان ہے جو مٹی بغیرہ ہو جاتی ہے کاندے بٹاٹے سے گرتی ہے تو وہ میں ساف کر رہی تھی بیچے سے اور جو ٹائلز وغیرہ میں دھول مٹی جمی رہتی ہے وہ گھس رہی تھی ساف کر رہی تھی دیکھئے پورا ساف ہو گیا تھا اس کو میں واپس سے وہیں لگا رہی ہوں میں ٹرے وغیرہ اس کے پیچھے رکھتے ہوں اور یہ میرا چاپنگ بورڈ ہے یہ لکڑی کا ہے تو وہ اس کے وہ سائٹ پیچھے رکھتے ہوں دیکھئے ہو چکا تھا میرا وہ کام ماشاء اللہ سے یہ میرا ٹائلز ہے بیشن کے اوپر کا اسے میں بھی دھوتی رہتی ہوں دو تین دن میں ہاتھ مارتی رہتی ہوں گھستی رہتی ہوں مگر اور آج پورا ڈیپ لین کیا تھا میں نے کہ تاکہ ساف لگے اچھا لگے ایسے تو دیکھئے آپ یہاں پہ فلیٹ سسٹمز ہیں تو یہاں کوئی کسی گھر آتا جاتا نہیں ہے عید ملاد میں ہوں یا پھر کچھ اور چیز میں ہوں کوئی کسی کے گھر آتا جاتا نہیں سب اپنے اپنے میں رہتے ہیں بس سلام دعا رکھتے ہیں ایک دوسرے سے زیادہ کسی کے آنا جانا ہوتا نہیں ہے اور فیملی کی کوئی ہوتے ہیں تو آتے تو آتے ہیں ورنہ نہیں ورنہ چھوٹوں کوئی جانا پڑتا ہے بڑوں کے گھر اسے میں نے پورا کاتے سے گھسا تھا پورا جیسے تو میں ہمیشہ گھستی ہوں اور اچھے سے ڈیپ کلین کیا ہے اور اسے کپڑے سے پوچ رہی ہوں پورا کچھن ساف لگتا ہے تو دل بھی لگتا ہے کاموں میں میں نے جھاڑوں وغیرہ سب مار لی تھی اپنے گھر میں جیسے جیسے ہوتا جا رہا تھا کہ ابھی یہ کام کر لینا چاہیے ابھی یہ کام کر لینا چاہیے تو وہ کام میں سارے کر رہی تھی اب دیکھئے یہ بھی سارے ہم کام اگر کر لیتے تو ایک دو گھنٹے بعد گھر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم نے کام ہی نہیں کیا تھا گھر ایسا گندہ ہو جاتا ہے کیا کریں گے آج کے سامانے میں بچوں کو دو بہار چھوڑا نہیں جا سکتا کہ بہار جاؤ کھیل کر آؤ بہار رہو نہیں میں میرے بچوں کو بہار نہیں بھیجتی میرے بچے نیچے کھیلنے نہیں چاہتے بس سکول جاتے ہیں مدرسہ جاتے ہیں بس اور یعنی تو چیز چوکلٹ لینے جاتے ہیں ساتھ میں اور آ جاتے ہیں یہ دیکھئے میں نے پورے پوچھا لگایا ہے جھاڑوں وغیرہ میں نے پہلے ہی مار لی تھی یہ تو اچھا تھا کہ کھانا بنانے کا کچھ ایسا خاص ٹینشن نہیں تھا کہ ہاں کھانا بنانا ہے یا کچھ میں نے کھانا بلکل نہیں بنایا تھا ہم بہار گئے گے تھے یہ دیکھئے میں اپنے کیچن میں آئی ہوں یہ میرا کیچن کا الگ جھاں واشیر مشین رکھتے ہیں وہ پوشن ہے یہاں پر زیادہ بڑا کیچن نہیں ہے اور زیادہ بڑا گھر نہیں مدر ماشاء اللہ مجھے میرا گھر بہت پیارا ہے مجھے بہت بڑا لگ رہا ہے اللہ تیرا شکر یہ دیکھئے میرے گھر میں کارٹون چل رہا ہے یہ میں ٹیبل صاف کر رہی ہوں یہ ٹیبل میں بھی صاف کروں گی اس کے آدھے گھنٹے بعد پھر یہاں پہ سب کچھ جمع ہو جائے گا سب کچھ سب بچے ایسے ہی کرتے ہیں کوئی بات نہیں اپنا ہی گھر ہے تو ہمیں کرنا ہی ہے خوشی خوشی سے دیکھئے یہ شوکے سے دیکھئے ماشاء اللہ سے میرا پورا کچھن ساف ہوا ہوا ہے میں نے دال شاول تھوڑے سے بنایا تھے تھوڑے سے زیادہ نہیں میرا برطن سٹینڈ جالے وغیرہ بھی میں صبح میں ساف کر چکی تھی جب جائے کے میں نے جھاڑو وغیرہ مارے تھے یہ دیکھئے کچھن کا پوشن میرا پورا کلین ہے یہ واش پیسن ہے یہاں پہ ہاتھ ہوتے ہیں برش وغیرہ بھی کرتے ہیں یہ دیکھئے پورا گھر ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرا کلین ہو چکا تھا یہاں پہ لائٹ پراؤپر نہیں آرہی تھی درک رکھ کے ہو رہی تھی تو اس لئے اتنا ڈاغ لگ رہا ہے مرنہ تو ماشاء اللہ بہت رونک لگ رہی تھی میرے بیڈ بھی پورا کلین رکھا ہوا تھا پورا کلین سب ساف کیا ہوا تھا یہ دیکھئے ادھر اپنے کچھن میں آئے گا یہ اسلامی کارٹون ہے جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کے لئے بچے سیکھتے ہیں اس سے اسلامی کارٹون سے یہ دیکھئے کچھن یہ شام کا وقت تھا چار سے ساڑھے چار بجراتا ہے ایسا لگ رہا رات ہے اب دیکھئے ہم جا رہے ہیں باہر ماشاء اللہ باہر جا رہے تھے کھانے پینے کے لئے روز بھی انسان کتنا پکایا کتنا کرے تھوڑا تو خود کو خوش رکھے باہر جا کے کہ ہاں آج پکانے سے تھوڑی چھٹی ملی ہم جو گئے تھے جہاں پر وہاں پر کیسا ہوتا ہے کہ سیلپ سرویس ہے آپ جاؤ آرڈر لو اور آپ خود ہی لے کر آؤ اور کیسا ہوتا ہے کہ ایک 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 سامان آتا ہے یہاں ایسا نہیں کہ سب کچھ ایک ساتھ آ رہا ہے تو جب ایک ایک سامان آتا ہے تو بچے کھانے لگ جاتے ہیں بچوں سے سبر تو ہوتا نہیں ہے کہ ہاں سارا سامان ایک ساتھ آ جائے پھر کھائیں تو یہ بچے کھانے لگتے ہیں پھر بڑوں کا دل للچاتا ہے تو بڑے بھی کھا لیتے ہیں تو اس لیے نا یہ سسٹم عجیب لگتا ہے مجھے وہاں کا سیلپ سرویس سمجھ میں آتا ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ کر لیں گے مگر ایک ساتھ تو سب کچھ آنا چاہیے ایک ڈش ختم ہو جاتی ہے پھر وہ ٹوکن لے کے بیٹھے رہو پھر وہ آناؤنسمنٹ ہوگا کہ ٹوکن نمبر آپ کا یہ ہے پھر وہ لینے جاؤ یہ ہم نے چکن پاپکون اور فرائیڈ رائز اور یہ پیزا مانگایا ہوا تھا اور بھی دوسرا سامان ہمارا آ رہا تھا ایک ایک کر کے ہی آ رہا تھا مگر جیسے تیسے تھا ہم نے کھا لیا تھا یہ میری بیٹی ہے ماشاء اللہ اس کے دات میں بہت زیادہ پرابلم تھی دات دکھ رہا تھا اس کا خون بھی نکل رہا تھا اس کے موں سے مگر اسے جانا ہی تھا اس نے ہمیں فورس کیا تھا نہیں چلنا ہے چلنا ہے تو جب جا کے ہم گئے تھے ہم بول بھی رہے کہ دات میں دکھ رہا ہے نہیں جائیں گے نیکس ٹائم جائیں گے نہیں جانا ہے جانا ہے گھر میں کوئی چیز اس کے موں میں نہیں چل رہی تھی باہر آکے یہ پیزا بھی کھا رہی تھی برائیٹ رائز کتنے کڑک ہوتے ہیں باہر کے تھوڑے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مون بھی نکل رہا تھا اس کے دات سے برش کر کے گئی اچھے سے کلی کر کے گئی نہیں چلو ممہ چلو دیکھیں ماشاء اللہ کھا رہی ہے مگر مجھے خوش ہوئی تھی کیونکہ میری بیٹی نے پورا دن کچھ نہیں کھایا تھا کچھ بھی نہیں پانی بھی ڈر ڈر کے پی رہی تھی اسی لئے ہم نے نہیں کچھ کھایا نہیں تو چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کھاتی ہے کیا نہیں مگر ماشاء اللہ اس نے کھا لیا تھا اللہ تیرا شکر یہ دیکھیں ہمارا سب کھانا پینا ہو چھوکا تھا یہ وہی ہے یہ میرے گھر کے نیچے ہی ہے جہاں ہم گئے تھے اچھا ہے نزدیک رہتا ہے دور نہیں ہے زیادہ اچھا لگتا ہے قریبی میں چلے جاؤ جلدی جا کر آ جاؤ گھر تو ٹینشن بھی رہتا ہے دیکھو گپ شپ شالو ہے لوگوں کے آپس میں جبھی میرا یہ نہیں آیا میرا وہ نہیں آیا یہ دیکھیں سب کچھ پلیٹس وغیرہ وہ لوگ خود لے کے جاتے ہیں کھڑے رہتے ہیں ٹیبلز وغیرہ ساف کرتے ہیں مگر ہم لوگوں کو لانا پڑتا ہے سیلف سرویس یہ بعد میں آیا تھا مسالہ ڈوسا پیپر ڈوسا تو یہ تھا ہمارا اس دن کا باہر جانا کھانا پینا اچھا لگا تھا ماشاءاللہ سے سب کو جانا چاہیے باہر نکلنا چاہیے خوش رہنا چاہیے نم پتلا پتلا رہتا ہے پھر بھی شوق سے کھاتے ہیں لوگ اب دیکھیں ہمارا سب کھانا پینا ہو چکا تھا ہم جا رہے تھے واپس گھر گھر جانے سے پہلے ہم لوگوں کو باہر کا فالودہ کھانا تھا تو ہم لوگ وہاں جا رہے تھے یہ دیکھیں سب لوگوں نے اید ملاد و نبی کی وجہ سے اپنے اپنی گھر سجائے ہوئے ہیں سب ڈیکوریٹ کرتے ہیں اچھا لگتا ہے بہت پیارا لگتا ہے خوشی ملتی ہے یہ تو پوری بلڈنگ ہی سجا دیتے ہیں ہر سال اب دیکھیں ہم جا رہے تھے آگے فالودہ پینے یہاں کا ہم لوگوں کو پسند نہیں آتا اس لئے ہم لوگ باہر سے پینے جا رہے تھے ہر جنگہ کھانے کے سٹال ہے ہر جنگہ کھانے کے سٹال